یوں نو اسوئے میں جو لوگن پروبلوم چل رہا ہے اسے کس طرح سے دور کیا جائے تو آج کیسی ویڈیو میں کمپلیٹ پروسیس ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جیسے ہی آپ یوںنا سوئے ہی ایوپر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ پرمیشن دیں گے تو جیسے ہی آپ پرمیشن دیتے ہیں تو یہاں پہ کہاں پہ پروبلوم آتی ہے جیسے ہی ایڈجیکٹنگ اس عیرے کسٹمر کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ الاو پہ کلک کر دیں گے تو یہیں پہ problem آتی ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ دو بات کا دھیان رکھیں گے جب آپ اس پیج پہ آئیں گے تو آپ کا کبھی بھی login problem نہیں ہوگا پرس نمبر یہ ہے کہ جو پہلے آپ جو ہے registration کرتے تھے اس میں sim verification نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب جو ہے لاغو کر دیا گیا ہے کہ آپ کو جیسے google پہ میں phone پہ میں اگر آپ vp use کرتے ہیں تو آپ کو sim verification کرنا بہت ہی ضروری ہے اسی طرح سے اگر آپ you know sbi کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے sim verification کرنا ضروری ہے تو sim verification کرنے کے لیے آپ کو unlimited پیک کا recharge ہونا چاہیے جس میں کی sms کی صوبیدہ ہو لائب آپ کو دکھانے والے ہیں تو آپ میرے سامنے میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس دو ابھی sim ہے تو اس پرس نمبر میں ایک sim میں registration نہیں کیا ہوا یعنی کہ ایک sim ہم جو ہے خاتے سے link نہیں ہے دوسرا خاتے سے link ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے sim1 میں ہم click کریں گے اور next پہ ہم click کر دیں گے اور allow پہ click کریں گے دیکھتے ہیں کیا problem آتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کی sim verification چال ہو ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اٹھا سکینڈ باقی ہے جو کی sim verification نہیں ہو رہا تو اگر آپ کے خاتے میں mobile number link نہیں ہے تو کچھ اس طرح کا problem آئے گا جو کی میں آپ کو یہ skin پہ دکھا رہا ہوں اگر آپ کے خاتے میں mobile number link نہیں ہے تو کچھ اس طرح کا problem آئے گا تو اوکے پہ آپ click کر دیں گے پھر سے اس page پہ آئیں گے اگزیکٹنگ svi customer کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں پہ جو بھی sim یعنی کہ جو بھی sim آپ کے خاتے سے link ہے اس پہ آپ select کریں گے جیسے میرا سیم ٹو ہے اور select کر کے اور next پہ click کر دیا یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں system ایک process کیا جا رہا ہے جو کسی verification کیا جا رہا ہے یہاں پہ آ چکا ہے اوکے پہ ہم click کریں گے اور click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی میرا جو ہے یہاں پہ loading ہونے کے بعد میرا آگے کا process آ جائے گا جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب میرے کا option ملا ہے یونو registration کا کی اب جو ہے آپ proceed پہ click کر کے آپ یونو registration یعنی کہ username اور password ڈال کے آپ جو ہے یہاں پہ آگے بڑھ سکتے ہیں سیم اگر خاتے سے link ہے اگر اسی سیم پہ آپ click کرتے ہیں اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک بار bank میں ضرور سمپر کیجئے نہیں تو آپ customer care سے بھی سمپر کر سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا error آتا ہے اس کرنے کے بعد آپ نیکسٹ بٹن پہ کلک کریں گے اور اس پیج کو کریں گے اور پھر سے نیکسٹ بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گھرا چلے سر اوکے پہ ہم کلک کریں گے یہ دیکھئے ہوم پیج آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھئے کوئی بھی پروبلم ابھی نہیں ہو رہا تو یونو اسی بی آئی پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایپ ایپ ایم فوم آئیں گے یا سیٹنگ پہ بھی بات سکتے ہیں ایپ ایم فوم ہے یہاں پہ دیکھیں انٹرنال اسٹوریج پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلیا جیس اور کلیا ڈاٹا پہ آپ کلک کر دیں گے تو ایسا کرنے کے بعد یہاں پہ آپ یونو اسی بی آئی پھر سے جب اپن کریں گے دینے کے بعد ایک جیس بی آئی کسٹمر کے اوپر آپ کلک کریں گے ایلاو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طرح سے پھر سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ بھی آپ کو نولیج ملا ہے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بگر اسے بھی آپ دبا سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے گا دھنیمان